سر نمسکار نمسکار سر کیا نام آپ کا میرا نام اومپرکاس رجے کا ہے سر اومپرکاس جی کہاں سے آئے ہیں آپ میں راستان دولپرج لے کے باڑی تحصیل سے آئے ہوں سر سر کیا کرتے ہیں آپ سر پلال تمہیں بھارت کی پرتم سرچہ پنگتی جس کو بی ایسے پولتے ہیں اس میں ہوں سر آپ ایک جوان ہے اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سر کی سند رامپال جی مہاراجی سے نام دکھ سہ لینے سے پہلے آپ کیا بکتی سادنہ کرتے تھے جی میں سر جی کا بہت کٹ رپ ہو جاری تھا میرے یہاں سے کوئی 21 کلومیٹر دور ایک سر جی کا مندر تھا اور میں وہاں پر اور میرے گاؤں سے کچھ لوگ بھی جایا کرتے اڑوسی پڑوسی تو وہاں پر ہم ڈنڈوٹ جو دیتے ہیں نا لیٹ کر وہ دیا کرتے تھے تو وہ ایسی ڈنڈوٹ میں نے چار دے رکھی ہیں سر جی کی اور جو ایک ڈنڈوٹ لگتی ہے وہ چار دن اور چار رات میں لگتی ہے تو ایسی سی میں نے چار دے رکھی ہیں سب جی کی اور ہمارے گاؤں سے تھوڑا سا دور بھے ایک گوھردن کا مندر ہے اس کی بھی سر میں نے بارے پر کمہ دے رکھی ہیں لیٹ لیٹ کی سر ابھی کہاں پوشٹنگ ہے آپ کی سر فلال گنگانگر جلے کے ریشنی تیشیل ہے نا وہاں پر ہوں سر سنت رامپال جی محراجی سے نام دکھ سا لینے کے بعد آپ کو کیا کیا انبو ہوئے ہیں اور یہ بھی جانا چاہیں گے آپ سے کہ آپ سنت رامپال جی محراجی سے جڑے کیسے دیکھو ستور رامپال جی محراج سے جڑنے کا ایک بہت بڑا کرن ہے میں بہت زیادہ بیمار رہتا تھا جیسے میرے ناک سے بہت زیادہ بلیڈ آتا تھا ایسے تو نورمل ہر کسی کے آتا ہے لیکن میرے زیادہ پرولم تھی جیسے کہ ہم سردیوں کے دروں میں بھی میں سوتا سوتا تھا اور اپنے اپلیڈ نکل جاتا تھا اور جو میری فیملی ہے اس کو بہت پریت کی بادہوں بہت زیادہ تھی تو میرا جیوان بالکل ٹوٹل ملا کے نرک جیوان جی رہا تھا میں تو میرے کو ستور رامپال جی محراج کے کچھ بغت تھے پڑوس میں وہ کچھ ایک مہینے پہلے ہی نام لیا تھا انہوں نے اور انہوں نے بتایا بھائی آپ بھوٹ پریت کی بادہ ہے آپ کی گھر میں ہاں دیوتا بھی آتے ہیں میرے گھر میں دیوتاوں کی کافی پوجا پاٹ کرتے ہیں پھر بھی دیوتا تو نسبل ہی رہے کوئی مطلب نہیں نکلا انہوں کا جب بتایا بھائی ستور رامپال جی محراج ہریانے میں کوئی سنت ہے اس سے نام لینے سے ہی سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں تو میں بھلا چلے جائیں گے ہریانہ کونسی دور ہے ہریانہ چلے جائیں گے پیسہ کھرچ ہوگا جو چلے جائیں گے بھلا کوئی پیسہ کھرچ نہیں ہوتا وہاں وہاں پھری میں نامدان دچھا ایک وار گیان لو اور پرماتماں سے جڑ کر سارے کشٹ دور ہو جاتے ہیں تو میرے کو بہت سنتوشٹ ہی ملی اس بات سے تو میں وہاں گیا اور میں نے نیم پڑے اچھی بات ہے میرے بچپن سے ہی ایسے کبیربانی کا پڑھنے کا دوئے پڑھنے کا سونک تھا بھگوان کی چاہت ہی لیکن وہاں اریانہ میں جا کر میں نام لیا سدگو رامپال جی محراج سے نام لیتے ہی میری فیملی کو جیسے میں گھر آیا تو اس پہ جیسے ہی کوئی بھوت پریت بات آتی تو ایک تو میرے گاؤں کی تھی جو جہر کھا کے مری تھی وہ کوئی آدھے آدھے گھنٹہ میرے سے بھی بات کرتی تھی آتی تھی تو تو میرے کو انباب ہو گیا کہ یہاں اس میں آ گئی ہے وہ پریت بات ہونے والی ہے تو میں اس کو بولا بھائی آپ گینگنگا پوچھ تک پڑھ لے ایک پیچ اس کو دیکھ پھر کیا ہوتا ہے میری فیملی نائنت کلاس تک پڑھی تھی تو اس نے پڑھا تو وہ ٹھیک ہوگی میں بولا اچھا ٹھیک ہوگی تو ایسا کر اب تو اس کے کھیت میں ہی چل وہ اس کے گھر سے جو بیر کا پیڑ بیر کا جو ہوتا ہے نا بیر وہ کھا لیا اس سے ہی مطلب بولا میری بیر کا پیڑ کیوں کھایا اسی سے آنے لگ گی وہ اسی لئے میں بولا اس کے کھیت میں ہی جاؤ اور کچھ کرو لاؤ پڑھی توڑ کے لاؤ کچھ بھی ہو دیکھ اب دیکھتے ہیں آئے گی کیا باپس تو ستور رامپال جی مہاراج کی دیا سے وہ اس بھوت پریت بادہ آئی ساری بلکل دور ہو گئی سرسنت رامپال جی مہاراجی سے نام دکھ سے لینے کا کارن کیا یہی تھا کیا آپ کے گھر میں بھوت پریت کی بادہ تھی جس کے نیوارن کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے کیا آپ نے اور جگہ بھی کوشش کی بھوت پریت کی بادہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاں کافی جگہ گیا تھا کافی جگہ پیسے لوٹائے کوئی بولتا اتنی دچ نہ دے دے اتنا یہ دے دے اتنا پیسہ کافی جگہ گیا لیکن کچھ نہیں ہوا سر یہ وچی طرح بات نہیں ہے کہ آپ ایک سینک ہے اور ایک فوجی ہوتے ہوئے آپ یہ مانتے ہیں کہ بھوت پریت جیسی کوئی چیز ہوتی ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ بیتا ہوا ہے اور میرے پاس تو روز روز آتی تھی وہ میری فیملی کو روز آتی تھی تو میرے پتہ ہے میں بات بھی کرتا تھا جو مری تھی وہ میرے سے بات کرتی تھی میری فیملی ماں کر کے دیکھو گیتہ جی میں ہی لکھا ہوا ہے جو بھوتوں کی پوجہ کرتا ہے وہ بھوت بنتے ہیں اور جو ایک بھگوان کی سادنہ کرتا ہے وہ اسی پون پرماتماں کو پرابت ہوتا ہے سرسنت رامپال جی مہاراج جی سے نام دیکھ سے لینے کے بعد آپ کو اور کیلاب ملے اور دیکھو نام لیتے ہی ایک بھائی لیا بھولا بھائی تیرے لائک فارم کس کا ہے بھولا بہض کیا ہے بھولا بھردے میں اور دیکھو پرماتماں کی دیا سے وہ پی پر میں پاس ہو گیا میں اور پرشٹ میں ہی میرا جواننگ ہو گیا اور میرے ساتھ جو پی پر میں بیٹھے تھی جو لوگ باق میرے گاؤں کئے تھے وہ میڑاوں لوگ تھے ان کو تو جیدہ چھوٹ ہوتی ہے نا اور پرماتماں ستگو رامپال جی مہاراج کی خواستہ ساتھ رہے ہیں تو دیا گیا وہاں میرے جو مرلے اللہ ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے تو میرے کو بول رہے تھے گاؤں سے میرا مرال ڈاؤن کرنے کے لیے بول رہے تھے بولا یارے تو تو رامپال بابا کا بھگت ہے کیا مرنے گیا وہاں بکانیر میں جا رہا ہے وہ تیرے کو روند کے چلے جائیں گے تو سریشے بھی اتنا تندرست نہیں ہے میں بولا ٹھیک ہے میں تو پرماتما کی دیا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا یا تو ڈیڈ بوڈی جائے گی گھر یا ستو رامپال جی مہاراج کی کرپا سے میں فیجیکل کر کے ہی آنگا اور ستو رامپال جی مہاراج کی کرپا سے ایسے ایسے لوگ تھے میرے ساتھ تگڑے تگڑے وہ دوڑ نہیں کر پائے اور یہ داس پچیس منٹ کی دوڑ تھی پانچ کلومیٹری دوڑ میں تو میں اکیس منٹ میں دوڑ پورا کر لیا اور ستو رامپال جی مہاراج کی کرپا سے کوئی بھی میرے میں میڈیکل میں کوئی پونٹ نہیں لگا اور بڑی آجوننگ ہوگی میری سر آپ سے ایک بات جاننا چاہیں گے کی آپ جس سنت سے جڑے ہیں وہ سنت کے اوپر کافی سارے آروپ لگے ہیں آپ ایک سینک ہونے کے ناتے کیا کہنا چاہیں گے وہ تو ایک سڑی انتر کے تحت پسایا گیا سنت رامپال جی مہاراج کو وہ ایسا سنت ہے ہی نہیں کوئی سارے نکلی پنت پڑے جھونٹے ہیں اپنے سوارت بس کے لیے سارا ڈاؤں ڈانگ چلا رکھا ہے اور خاص طور میں تو یہ ہی کہوں گا سنت رامپال جی مہاراج نردوس ہیں اور نردوس ہیں تو ان کو باہر لائے جائے سر آپ بھارت پاکستان کی سیما پر تینات ہو کر کے چوبیسو گھنٹے بھارت کی سیماوں کی رکھا کرتے ہیں دیس واشیوں کی رکھا کرتے ہیں آپ سے جانا چاہیں گے کہ سنت رامپال جی مہاراج جی کس طرح سے دیس کی رکھا کر رہے ہیں اور کس طرح سے سماج کے لیے یوگدان دے رہے ہیں دیکھو سنت رامپال جی مہاراج کے جو بھگت ہوتا ہے نا وہ ایک دم دیوتا ہوں جیسے کام کرتا ہے جیسے میرے ہی دیکھ لو میں میری بٹالین میں نہ ہوں میں دارو چھوٹا ہوں جبکہ میرے چھوٹی جاتے ہیں تو کوئی بوتلوں کی بوتل لے کے جاتے ہیں اور صاحب لوگوں سے بلا بولتے صاحب میرے کو اور بوتل دے دو اور بوتل دے دو لیکن آج تک ہم نے کوئی بوتل دارو کی بوتل نہیں لیا نہ ہی کوئی بیڑی سراب گھٹکا انداز یہ سارا کچھ نہیں لیا ہم نے اور سب لوگ بسواس بھی کرتے ہیں کہ بھائی اومپرکاس ایسا بندہ ہے جو نہ تو کسی سے پھالتو لڑائی جگڑا نہیں کرتا ہے نہ کوئی نسا کرتا ہے اور تو پھر اچھا ہی آدمی ہے تو ایسے بھی تھوڑا سا آدمی کی عجت بنتی ہے تو سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنت رامپال جی مہارجی کے گیان کی وجہ سے ان کے آدرسوں کی وجہ سے آپ نسے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہاں بالکل پہلے تو میں نسائی کرتا تھا کپی لوگ نسا کرتا تھا جیسے بیڑی کبھی پی لیا کبھی سارے نسے ایسا کوئی نسا نہیں بجھا جو میں نے کیا ہو اور سنت رامپال جی مہاراج کی کرپا سے بہت سارا دور ہو گیا سر سنت رامپال جی مہاراجی سے نام دکھ سے لینے کے بعد آپ نے نسا چھوڑ دیا آپ کے گھر میں جو بھوت پرید کی بادہ تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور آپ کو ایک اچھی جوب مل گی ہے بھارتی سینہ میں آپ بغت سماج کو کیا سندھیج دینا چاہیں گے دیکھو میں تو بغت سماج سے پراتھنائی کر سکتا ہوں جو میں نے لاب لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب دنیا لے اس کو اور میں تو اپنے ساتھ پھوجی ہیں جو میرے ساتھ والے ہیں بھائی ہیں جو بھی افسر ہیں ایسو جائے جوان ہے جنتہ ساری سے پراتھنا ہے میری کرپد کہ پونڈ سنت رامپال جی مہاراج ہریانے میں آ چکے ہیں اور ان سے نام لو اور اور اپنا جیون سپل بڑھاؤ اور جنم رتیو کے بندن سے مکت ہو جاؤ گے جی دھنیا باد تینکیو سر تینکیو سر